موسیقی 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 آج ایک پڑے سنسٹیفٹ ٹاپک پر بات کروں گا آپ سے ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو بری بھی لگے لیکن حق بات کہنے میں ہچ کے چانا نہیں چاہیے دیکھیں جی محبت اپنی جگہ جذبات اپنی جگہ پر جذبات میں کبھی بھی دین کے اصولوں کو توڑا نہیں جا سکتا اور پھر ساتھ یہ انسان کہے کہ جذبات کا اظہار کر رہا تھا ایسے نہیں ہو سکتا انسان کو ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے آیا وہ طریقے جائز بھی ہیں کہ نہیں محرم الحرام سے متعلق آج بات کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اللہ نے اس کو بڑی شان دی ہے لیکن بعض دفعہ بعض رسوم و بدعات ایسی داخل کر دی جاتی ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے حادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کفر و شرک رسومات و توہمات کی ایک امبار لگا ہوا تھا معاشرے میں زہر آلود معاشرہ تھا آج بھی آپ دیکھ لیں بودھ پرستوں کو ہندو مت میں جین مت میں بودھسٹ میں اسی طرح اور بہت سارے مذاہب میں آپ جا کر ان سے بات کریں تو وہ آپ بپر جاتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو تم یہ تو جی ستیوں سے چلا آ رہا ہے یہ تو پرانوں میں لکھا ہے یہ تو ہمارے فنا جو ہے آباؤ اجداد فور فادرز کیا کرتے تھے تم ایک نئے آئے ہو چودہ سو سال سے حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دین حق اول دن سے ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے بات کے لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اب کوئی سمجھاتا ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کیا تھا روز اول میں وہ بس یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں دو ہزار چار ہزار چھ ہزار سال سے ہم کیا آ رہے ہیں تو چھ ہزار سال سے پہلے وہ علمی کوئی نہیں تو اس لیے جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی لیے یہ لازم ہے کہ وہ دین کے اصولوں کو لازم پکڑے اور ایسی چیز جو دین میں ہے ہی نہیں اس کو دین کا شعار بنا کے پیش نہ کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تمام رسومات کو یک سر مٹا دیا جن کا تعلق اگر آپ دیکھیں نا خوشی اور مسررت ہو کہ غم ہو یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے اپنے جذبات کا اظہار لیکن اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس نے اپنے آپ کو ہر معاشرے سے ہر سوسائیٹی سے ہر رسم و رواج سے بالاتر کر کے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف انسان کو دیا کہ یہ اتنا جائز ہے یہ اتنا جائز نہیں ہے یہ حد ہے اس کو توڑو گے تو پھر حد سے پار ہو جاؤ گے تو چاہے کسی کی وفات پر نوحہ یا ماتم کرنے کی بات ہو یا کسی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہو تمام مراتب و مراحل اسلام نے بتا دی حادی برحق نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات امت کو سمجھا دی قیامت تک کے آنے کے لیے والے تمام دروس دے دیئے آپ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے پیغام پہنچانے والے کی شخصیت بھی ایسی رکھی تو اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر غور فرمائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر صبر و استقلال کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے جس کی اتباع پھر صحابہ کرتے ہیں خلیفہ چہرم داماد رسول سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری حیات سے پردہ فرما جانے پر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسا دیتے ہوئے کہا تھا اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ فرمایا ہوتا اور ہمیں رونے پیٹھنے سے نہ روکا ہوتا تو آج ہم آنسووں کے دریاں بہا دیتے اور دنیا دیکھ لیتی کہ کسی نبی کے ماننے والے اس کی وفات پر کیسے روتے ہیں اور یہ نحج البلاغہ میں موجود ہے جو اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے پیج فور ہنڈرڈن نائنٹی ون پر جن کے ہاں ماتم کا اور نوہے کا ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کیا جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ایک عجیب و غریب ماحول تماشا بنا کے رکھا ہے آگ جلا کے اس پہ کوئلوں پہ چلاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کون سا دین ہے یہ تو نحج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو اب یہ حکم ہو گیا نا صبر کا تو پھر رونے پیٹنے سے تو مولا علی نے منع کیا ہے اب تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان بےہودہ رسومات کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تو پھر بعد میں اس خلاف اس کے خلاف یہ جو رسومات ہیں ان کو ہوا دی جاتی ہے اور بدعت اور ایسی بدعت جو خبیصہ ہے جس کی نفی آئی ہے اس کو ترغیب دی جاتی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ کوئی دینی فریضہ ہے یہ کوئی سنت ہے یا بلکہ ایک بادشاہ کا شوق محفل آ رہی ہے 352 ہجری میں معز الدولہ دیلمی نے جہالت کی اس رسم کو دوبارہ زندہ کیا جس کو ابن زندہ کیا جس کو ابن کسیر بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے محرم کی دسویں تاریخ کو معز الدولہ بن بویا نے حکم دیا کہ بازاروں کو بند رکھا جائے اور عورتیں کھردرے بالوں کے کپڑے پہنے اور بازاروں میں ننگے مو بکھرے بال مو پر تماشے مارتے ہوئے مولا حسین بن مولا علی کا نوحہ کرتے ہوئے نکلے ابان حسین بن مولا علی کا نوحہ کرتے ہوئے نکلے یہ تو اس کی رائج کردہ ایک رسم تھی اور اگر آپ اس پر غور کریں تو اس تاری باتیں دین اسلام کے خلاف ہیں کون باعزت شخص اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی باپردہ باہیا گھر کی لڑکی بازار میں ننگے مو بکھرے بال نکلے اور مو پہ تماشے مارتے ہوئے خدا کا خوف کرو یار یہ تو بغیرتی ہے کہ گھر کی عورتیں باہر بین کریں نوحہ کریں واویلے کریں پیٹے ماریں مرسیے پڑیں ماتم کریں تازیہ نکالیں عالم نکالیں خوشیاں بند کر دیں بچوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جائے چار پائیوں کو الٹ دیا جائے سیاہ لباس پہنا سوگ بنایا جائے شادی شدہ عورتوں کا اپنے والدین کے گھر آنا ضروری کرنا ایک عجیب خسم کے اعتقادات ایک ایسی ایک ایسے ماحول کو بنا دیا جائے کہ جو اس ماحول کو نہ مانے اس کی ایمان پر آپ کلام کریں تو اس کی محبت اہلِ بیعت پر کلام کرنے لگ جائے یعنی صبر یعنی خود کو غم کے اظہار کی منفی حرکات سے بچانا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا صبر کا حکم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تو صبر کا حکم دیتے ہیں امت کو اور یہ لوگ اس صبر کی پیغام کو یوں لیتے ہیں کہ جہاں صبر کی نفی ہوتی ہے صبر میں خیرِ کثیر ہے اور صبر ایمان ہے اسی طرح صبر پر دو فرستوں کی مدد اور دو فرستوں کی کفالت بھی ہے اسی طرح نماز سے مدد پکڑنے کا جو قرآن میں جا بجا حکم آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تم کسی مشکل میں غم میں پریشانی میں ہو تو نماز سے مدد پکڑو نماز سے مدد پکڑو اللہ کی قربت اختیار کرو اللہ سے جڑو یہ ایک فطری عمل ہے جس سے اتمنان پیدا ہوتا ہے اور پھر ان جملوں کی تعلیم بھی دی گئی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے سب چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ساری چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جس طرح کسی بھی واقعہ غم پر صبر و نماز کا سہارہ لینا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا خدای فیصلے کو تسلیم کرنے کا اظہار اسی طرح محرم الحرام میں صدیوں پرانا واقعہ غم کی وجہ سے نوحہ و ماتم کرنا سوگ منانا نکانا کرنا فیصلہ خداوندی پر احتجاج اور اللہ کے نظام حکمت پر اعتراض ہے جو اہل ایمان کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے تو پھر کیا کریں دیکھیں جی نوحہ اور ماتم کرنے پر تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور کا مقدس ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رخصار پیٹے گریبان پھاڑے اور جاہلانہ واویلے کیے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ حضور نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لانت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زہد بہن حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ممتحنہ میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ معروف میں جناب کی نافرمانی نہ کرے وہ معروف کیا چیز ہے جس میں جناب کی نافرمانی سخت گناہ ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں حکم دیا ہے کہ موت پر رخصاروں کو نہ پیٹے چہرے نہ نوچیں بالوں کو نہ نوچیں گریبان نہ پھاڑیں کپڑے کالے نہ کریں بین و وعویلہ نہ کریں کہ سب کچھ کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے حضور کی سب سے بڑی بیٹھی حضرت زیرب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے کونے سے مارنے لگے تو حضور نے حضرت عمر کو اپنے ہاتھوں سے الگ کیا اور فرمایا کہ عمر نرمی اختیار کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اپنے آپ کو شیطانی واویلے اور چیخ و پکار سے بچاؤ دل کی غمگینی اور آگ کا عمل اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت کا اظہار ہے جبکہ ہاتھ اور زبان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف ہے امام احمد نے اس کی روایت کیا یہ تو یہ جو آپ زبان سے اظہار کرتے ہیں اور ہاتھ مارتے ہیں اور ایک ماتم کا سما ہے اور سینہ کوٹ رہے ہیں اور جسم زخمی کر رہے ہیں یہ تو شیطانی عمل ہو گیا اس حدیث کی رو سے رحمانی عمل تو آنکھ کا عمل ہے دل کا غم ہے جس کا اظہار کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں اور صرف اظہار ہی نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں اس عمل کو لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا آج صرف مسلمان بیان بازی تک رہ کیا ہے آپ نے یہ بیان نہیں دیا وہ بیان نہیں دیا اب یہ آ گیا اس پر بیان یہ بیان کے بعد تم کیا کرتے ہو تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تم بدلتے ہو یا پھر وہی پرانی روش ہے کہ یہ کہتے رہتے ہیں جب موقع آئے گا کرنا کرانا کچھ نہیں یہ کیسا معاملہ ہے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاوقت وصال اپنی پیاری بیٹی کو وسیعت فرمائی کہ اے فاطمہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اس ظاہری حیات سے پردہ فرماؤ تو میری وفات پر اپنے چہرے کو نہ پیٹنا بالوں کو نہ بکھیرنا اور نوچنا مت نوہا وہ ماتم نہ کرنا اور نوہا ماتم کرنے والوں کو نہ بلانا واویلا نہ کرنا اور اے فاطمہ سبر کرنا اور نوہا جب عورت کے لیے لانت کا سبب ہے جو کہ طبعا کمزور اور رونا اس کی فطرت میں شامل ہے تو پھر مردوں کے لیے کس قطر لانت کا موجب ہوگا اور ماتم بے سبری کا ایسا مظاہرہ ہے جس میں پھر انسان ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو عقل سلیم سے سوچا جائے تو دین کے خلاف ہے امام حسین علیہ السلام تو سبر کا پیغام دیکھے گئے ہیں اور ان کے نام لے کر بے سبری کرنا تو پھر ان کی تعلیمات کے خلاف عمل ہوا اچھا امام جعفر صادق یہ نحج البلاغہ کی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں نحج البلاغہ یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مسیبت کے وقت پیٹھنے سے مومن کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح اسی طرح فروع کافی یہ بھی اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے امام جعفر صادق اس میں قول آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امام جعفر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کو ماتم نوحے کی مجالس میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور باریک کپڑا پہننے سے منع نہیں کرتے ایسے لوگ ان کو آندھا ڈال کر کھینچ کر دوزق میں پھینک دیا جائے گا فروع کافی اٹھا کے دیکھیں بھائی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاطمہ میں نے میراج کی رات ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جس کی شکل کتے کی تھی اور عذاب کے فرشتے اس کے پچھلے راستے سے آگ داخل کر رہے تھے کو آہنی گرزوں یعنی ہتوڑوں کے ساتھ سر پر اور گردن پر زور زور سے مار پیٹ رہے تھے حضرت خاتون جنت نے اس خطرناک عذاب کا بیان سن کر نہایت بے قراری کے ساتھ پوچھا کہ ابباجان یہ بدنصیب عورت کونسا گناہ کر رہی تھی حضور نے فرمایا کہ یہ عورت نوحہ کرتی رہتی تھی اور یہ بھی اہل تشیعہ حضرات کی کتاب حیات القلوب سے لیا گیا ہے اس کے وولیوم نمبر ٹو پیٹ نمبر تری ہنرڈین فیفٹین اور یہ لکھنو سے شائع ہوا ہے تو یہ تو دعوت فکر ہے ان سب کو جو یہ عمل کرتے ہیں دیکھو مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کرے مر جائے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر پگلے ہوئے تاموے اور چمڑے کی چادریں ہوں گی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ حضرت زیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہلِ بیعتِ کرام کے دوسرے افراد کو بلائے اور فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے ایک ضرورت ہے اور میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو خبردار میرے غم میں گریبان چاک نہ کرنا اور نہ سینہ پیٹنا نہ مو پیٹنا یہ تو امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں تو جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو امام حسین کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ بھی اہلِ تشیعہ حضرات کی کتاب ہے ناسخُت تواریخ جہاں سے میں سٹیکمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ناسخُت تواریخ امیر المومنین مولا علی کررم اللہ وجہو نے فرمایا کہ مصنوعی قبر یا روزے کی شبی تیار کرنا یہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے مَلْ لَا يَحْضَرُهُ الْفَقِيْهِ کے پیج نمبر سکسٹی اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزاد کی وفات پر ہاتھ و زبان سے غم کا اظہار ممنوع اور ناجائز ہے تو پھر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی وفات پر کیسے جائز ہو سکتا اور صدیوں تک صدیوں بعد بھی حالانکہ حضور کا ارشاد ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے البتہ وہ اپنے شوہر پر چار مہینے اور دس دن تک سوگ منائے سکتی یہ بخاری کی نوایت ہے صرف شوہر پر باقی کسی کے لیے تین دن سے زائد کے اجازت ہی نہیں ہے اچھا امام جعفر صادق کا ایک قول میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہ بات میں آپ کو سامنے رکھ کے بتا دوں کہ اہلِ بیعت یہ آئیمہ احادیث پر کاربند لوگ تھے وہ امام تھے اپنے زمانے کے لیکن افسوس افسوس ان کا نام لے کر وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو نفس پرستی کے زمرے میں آتی ہے اسی طرح اہلِ تشیعہ حضرات کے ہاں ایک کتاب ہے تحذیب الاحکام اہلِ تشیعہ جو حضرات ہیں وہ شاید اسے جانتے ہوں تحذیب الاحکام بڑی ان کے ہاں اس کی ویلیو ہے ایک زخیرہ ہے اس میں اس میں امام جعفر الصادق کا ایک قول آتا ہے آپ فرماتے ہیں باب العدہ میں پیج 238 کہ کسی کلمہ گو کو اجازت نہیں کہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوک کرے ہاں عورت اپنے خاون کی موت پر چار مہینے دس دن تک سوک کر سکتی ہے اور وہ کیا ہے آپ نے اس کو بھی ایکسپلین کیا یعنی کنگی پٹی سرما ہار سنگھار زیب و زینت امدہ لباس چھوڑ سکتی ہے تو اس لیے دانستہ جان بوچ کر میں نے یہاں پر اہل تشیع حضرات کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی جو بات لکھی ہے وہ سب کے سامنے آئے تاکہ بات واضح ہو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح ان نصوص سے معلوم ہوا کہ سوگ کی زیادہ مدد تین دن ہے اور شہر کی وفات پر سوگ کی مدد کی ذکر میں یہ ارشاد موجود ہے کہ بیوہ چار ماہ اور دس دن یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی مگر اس کے سوا کسی اور کا نکاح وفات کے تین دن کے بعد سوگ کی وجہ سے روکنا جائز نہیں ہے یہاں تو چالیس دن تک چلتا ہے جب وفات کے تین دن بعد سوگ کی وجہ سے ایک دن بھی نکاح روکنا جائز نہیں تو پھر امام حسین کے سوگ میں ان کی وفات کے تین دن نہیں تین ماہ نہیں تین سال نہیں تین صدیہ نہیں لیکن پندرہ سو سال سے پندرہ سو سال سے آل موسٹ آپ سکتے ہیں چودہ سو سال کہلیں چلیں چودہ سو سال سے آل موسٹ ایک عجیب رسم نبھائی جا رہی ہے عجیب رسم نبھائی جا رہی ہے دیکھیں بھائی مورم الحرام میں نکاح نہ کرنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباس امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو شہید کی غم نہیں منایا جاتا شہید کا شہادت تو ایک اعلی ردبہ ہے ہاں ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے لیکن احتجاج کیسے کر رہے ہو ظالموں کا بھیس بدل کر احتجاج کر رہے ہو عجیب سی بات ہے اچھا دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبداللہ بن عثمان حسن بن علی محسن بن علی اور نواسیوں امامہ بنت ابی العاس ام کلثوم بنت علی زینب بنت علی اور بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ اور دامادوں حضرت ابو العاس حضرت عثمان حضرت علی اور بیٹوں حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم اور جملہ ازواج متحرات ان کی وفات کے مہینوں میں بھی پھر نکاح نہ کریں تو پھر تو سارا سال نکاح ہی نہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں بی بی ختیجہ بنت خوہلد سودہ بنت زمعہ عائشہ بنت صدیق اکبر حفظہ بنت فاروق اعظم زینب بنت خوزہمہ ام سلمہ ہند بنت ابی عمیہ زینب بنت جحش جویریہ بنت حارس ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا بنت ابی سفیان اسی طرح صفیہ بنت احی اور میمونہ بنت حارس اور پھر ماریا قبطیہ تو اہلِ اقل و دانش کے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر محرم الحرام میں امام حسین کے سوک کے وجہ سے نکاح کرنا مایوب ہے تو پھر دوسری ہستیاں جو اہلِ بیتِ ادھار سے تعلق رکھتی ہیں ان کی وفات کے دل ان کے وفات کے ماہ خضوہِ اہد شوال تین ہجری میں ہوا اور اس میں حضور کے پیارے چاچہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سکتر صحابہِ کرام شہید ہوئے ان میں سے کئی افراد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے کہ ایک علمناک علم انگیز منظر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدتِ غم کی کیفیت تاریح ہو گئی بگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سالس ماہ سوک بنانے کے بجائے حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں اٹھا کے دیکھو جو کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مبارکہ پر جو کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھیں حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی ایک قول ہے کہ یہ نکاح محرم الحرام میں ہوا تھا یہ ایک قول ہے گو کہ بعض اقوال اس سے مختلف بھی نکاح کی بات کر رہا اور رخصتی کی بات نہیں کر رہا تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ تمام معاملات جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں دین کے نام پر اس کی دین میں اصل کوئی نہیں ہے چاہے آپ اہلِ سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں یا اہلِ شیعہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں اس کی اصل نہیں ہے پس چل رہا ہے معاملہ کہ دندہ ہے سب مندہ ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں